چھے ماہ سے چھے ماہ ہمارا بابا جیل میں رائے اور چھے ماہ کم سا ظلم دا جہاں پر میٹ آیا گیا گیا فیضاباد میں ہم نے آٹھ لاشن دائیں ہیں فیضاباد میں ہم نے کون ہمارا جرم کیا تھا فیضاباد ہم وہاں پہ چھولے چاہوٹ کھانے گئے تھے ختم نبوبت کیلی نکلے تھے ہمارا صرف یہی مقصد تھا کہ جو قانون تبدیل کیا اس کو واپس گھروں ہم گر جاتے ہیں کیا اس کے بعد ہم بیٹھیں جب وہ قانون واپس بال ہوا ہم گروں میں آگا ہے طریقہ لبینک اتنی دیل ہی نہیں ہے کہ ہر روز سڑکوں میں آ جائے گا ہم جب بھی آئے ہیں حضور کی عزت کے لیے آئے گا ہم اپنی امت کے مسلمان کے لیے آئے گا یار آپ کو علوم ہے طریقہ لبینک پاکستان کے افسی کارکنان کو اتنی بڑی صدا ہوئی ہے جو آئی طریقہ پاکستان میں نکشک ہوئی ہے لیکن کیا طریقہ پاکستان میں آئی ہے نہیں آئی ہم نے اتجاز کیا ہے نہیں کیا لیکن آتے اتجاز کر رہے ہیں تو بیت المقدس اور کشمیر کے حوالے سے تو لہٰذا ہم نے پہلے بھی ایمان اقتدار میں لیٹھوں کو لوگوں کو پیغان دیا ہے کہ آپ نے زبانی کلامی باق نہیں ہوگی میردان عمل میں نکلیں اور نکل کر ثابت کریں کہ ہم کشمیر کے محافظ ہیں اور ہم نے کشمیر کے انکشان کا کشمیر کو ازاد کروانا ہے اور رہے یہ امن معاہدہ بھی باقی تو بیت المقدس کا جو امن معاہدہ ہے وہ ہم پہلے ہی مسترد کر چکے ہیں اور ہم سلود اور سلام یقید تک پیش کرتے ہیں تیب اور دکان کو جس نے سب سے پہلے اپنی محبت کا سبس دیا ہے اور بہادر کا سبس دیا ہے حبیقت کسی اور کو بعد میں آنکھ کھلی ہے وہ عرب لیٹ کیلئے آنکھ خود تو کہیں لیکن دیر سے کھلی ہے لیکن سب سے پہلے تیب صاحب میدان میں آئے انہوں نے کہا ہم اس امن معاہدہ کو مسترد کرتے ہیں طریقہ اسلام اٹھا کر دیکھیں جب بھی مسلمانوں نے یہود و نصارہ کے ساتھ معاہدہ دیا ہے یہود انہیں ہمیشہ تبداری کیا ہے لہٰذا ہم عمران صاحب کو اور دیگر بڑے بڑے اداروں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ مذاکرات سے بات نہیں پڑے گئے لہٰذا یہ مسترد یہ دو بھی ہوئی ویسے بڑے افسوس کی بات ہے کہ اب بھی ہمارے عمران کا رمض سب امید لگائے بیٹھے ہیں کہ کشمیر ہمیں وہ لے کر دی وہ کہتے ہیں کشمیر آپ آئیں سالس کا کتار دا کریں یار جس نے فرسطینیوں کا یہ کیپیٹر شین لیا ہے فیتر مقدس شین لیا ہے وہ کشمیر آپ کو کیسے دے سکے پتہ نہیں یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی ہمارے عمرانوں کو لہٰذا یہ ہمارا یہ پیغام ہے پاکستان جب پھر میدان میں آئی ہے اور آتی رہے گی یا تو حضور کے نام پر آئے گا یا امت مسلمہ کے لیے لبائے 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 یا رسول اللہ لبائے اور میں آخر میں تمام کارکنان تمام زیمداران لبائے فیردیشن کے ٹی پیز کے جوسی کے تمام زیمداران اور مرتان سے جتنے بھی دیگر جمالتوں سے عباد کشیف لائے ہیں تری کے لبائے پاکستان کی حسیت سے میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ کو مبارک باز دیتا ہوں کہ آپ نے ایک بار پھر اپنی زندہ دلی کا ثبوت دیا ہے کہ ہم حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت کے لیے اور عمرت مسلمہ کے درد کے لیے آپ ایک دے گئے گے جس طرح ہمارے سینے چھلنی ہیں ہم نے اپنے کشویری بھائیوں کے لیے تہلے بھی آواز بلند کی ہے ایک ساتھ اللہ علیہ وسلم کرتے رہے گے آپ تمام دوستوں کا بہت کو شکریہ پاکستان کے جتنی کے لیڈیٹس ہیں تمام ذمہ داران انتظامیاں اور لبائی کے ذمہ داران کو ہے اور اس سے زیادہ میں اپنی انتظامیاں کا پولیس برادان کا اور میڈیا کے دوستوں کا سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ آپ نے اپنی اطمی محبت کا ثبوت دیا ہے اللہ رب العالمین آپ دوستوں کے طفیل کشمیر کو آزادی نصیب فرمائے اللہ رب العالمین آپ کی ایسے نیت لوگوں کے سب کے اللہ بیات کو مقدس کو آزادی نصیب فرمائے اللہ یہ فلسطینیوں کا شہر ان کو فرمس کرتا دے اللہ رب العالمین آپ کی بری آپ نے کبول فرمائے گواتی نصیب فرمائے مصطفیٰ محمد پہلا کون سلام شمع بز میں ہیدائیت پہلا کون سلام شمع بز میں ہیدائیت پہلا کون سلام جی سوہانی گھڑی چھمکا کئے پاکا چاند جی سوہانی گھڑی چھمکا کئے پاکا چاند حسد لفرو سے ساتھ پہلا کون سلام یا رسول اللہ تیرے تر کی فضاؤں کو سلام ہم بدے خزرا کی ٹھنڈی ٹھنڈے چھمکا کون سلام اور جوہان مدینے کی گلی پوچھو میں دیتے صدا ہم فقیروں را فقیروں اور گدہوں کو سلام سلام اے پلشانِ بہتت کے خون câ้ یہ سلام meille آج زالان لیکن کون کون جی سلام اللہ م اللہ Comm 60 قشمیر طرح سے ہی کہتے ہیں جاند ہو رہتھانے مقام اطاع فرماؤ اور mant Pos اور صلقہ رہتھانے址 تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ